موسیقی عالمی وبا کرونا وائرس کے سبق پاکستان میں مزید 113 اموات اور 4444 نئے کیسے سامنے آئے ہیں کرونا کی سبق سب سے زیادہ اموات پنجاب میں ہوئی ہیں جہاں 8550 افراد جان بہاک ہوئے جبکہ آزاد کشمیر میں اب تک اس وبا سے 477 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں وزیراعظم آزاد کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر خان نے وزیر قانون و انصاف و پارلیمانی امور سردار فاروق احمد طاہر کی اہلیہ کے انتقال پر اور سینئے صحافی کشمیر جنرلس فورم کے سیکریٹری جنرل سردار اکیل انجم کے والد محترم کی وفات پر افسوس کا اظہار کیا اپنے تعزیتی پیغام میں انہوں نے مرہومین کے بلندی ادرجات اور پسماندگان کے لیے سبر جمیل کی دعا کی ہے صدر ریاستر سردار مسود خان نے ڈاکٹر لبنہ زہیر کو جامع پنجاب کے فلم اینڈ بروڈکاسٹنگ ڈپارٹمنٹ میں بطور چیئر پرسن ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارک بات دی اور امید ظاہر کی کہ ڈاکٹر لبنہ زہیر کی سربراہی میں فلم اینڈ بروڈکاسٹنگ کا شعبہ تیزی سے ترقی کرے گا اور اپنے طالب علموں کی تربیت ان خطوط پر کرے گا کہ یہ نوجوان مسئلہ کشمیر کو بھی دنیا بھر میں اجاگر کرنے میں متحرک کردار ادا کریں وزیری اطلاعات آزاد کشمی راجہ مشتاق احمد منحاس نے وزیر قانون و انصاف و پارلیمانی امور سردار فاروق احمد طاہر کی اہلیہ کے انتقال پر اور سینئر صحافی کشمیر جنرلس فورم کے سیکریٹری جنرل سردار اکیل انجم کے والد محترم کی وفات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے مرہومین کے بلندی درجات اور پس سمان دیگان کے لیے صبر جمیل کی دعا کی ہیں زلی انتظامیہ کوٹلی نے سرساوہ اور پنجیڑا بزار میں مختلف جنگوں پر پرائز کنٹرول اور کرونا ایس اوپیز کے حوالے سے چیکنگ کی ایس اوپیز کی خلاف ورزی اور زائد گرائے وصول کرنے والے ڈرائیورز کو جرمانے کیے گئے انتظامیہ نتاجوں کو ہدایت کی کہ سرکاری ریڈ لس کے مطابق شہریوں کو اشیخ اور دنوشت کی فروخت یقینی بنائی جائے میکمہ موسمیات کے مطابق پیر کے روز آزاد کشمیر میں مطلع جزوی طور پر عبر آلود رہے گا ملک بیشتر میدانی علاقوں میں دن کے اوقات میں موسم گرم اور خوشک رہے گا تاہم خیبر پختون خواہ کے مغربی اصلاح میں آندھی تیز ہاؤں اور گرد چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش کا امکان ہے چینی سائنزانوں نے کلائی پر باننے والی ایک ایسی پٹی تیار کی ہے جو جسمانی حرارت سے ایک ایل ایڈی بل بروشن کر سکتی ہے کلائی پٹی تھرمو الیکٹرک جنریٹر اصول کے دہت کام کرتے ہوئے بجلی بناتی ہے مستقبل میں یہی ٹکنالوجی سمارٹ واج اور پہنے جانے والے دیگر ہلکے پھل کے آلات کو بجلی فراہم کرے گی اور بیٹیوں کی ضرورت ختم ہو سکتی ہے یہ پٹی بہترین حالت میں فیم ربہ سینٹی میٹر بائیس مایکرو وارڈ بجلی تیار کرتی ہے سردرد کا بغیر گولی کھائے علاج سردرد سے ہر انسان کو واسطہ پڑتا ہے جو انتہائی پریشان کن ثابت ہوتا ہے جب آپ کو سردرد محسوس ہو تو آپ سب سے پہلے پانی کے استعمال کریں پانی کی کمی عام طور پر سردرد کی وجہ بنتی ہے چائے اور کافی میں کیفین شامل ہوتی ہے جو ہمارے سردرد کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے کیفین جسم میں چستی اور پھرتی بھی پیدا کرتی ہے لونگ ایک میٹھی اور مسالے والی جڑی بوٹی ہے جو سردرد میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے لاہور کا ساٹھ سالہ نوجوان دیکھنے والے سب حیران لاہور کے ساٹھ سالہ استاد عبدالوحید تنسازی میں نوجوانوں کے لیے ایک مثال ہے انہوں نے چالیس برس کی عمر کے بعد باقاعدہ تنسازی شروع کی تھی انہوں نے انہتر ویں مسٹر پنجاب باڈی بلڈنگ مقابلوں میں نوجوان تنسازوں کے ہمرا شرکت کی اور ٹائٹل بھی جیتا موسیقی